اسلام علیکم ایبری وان اینڈ ویلکم بیکٹو مائی چینل امید کرتی ہوں کہ آپ سب بہت اچھے ہوں گے اور الحمدللہ میں بھی بہت اچھی ہوں سو جناب آج کا ولوگ بہت امپورٹنٹ ولوگ ہے بہت انفرمیٹیو ولوگ ہے بہت یوسفل رہنے والا ہے ان تمام لوگوں کے لیے جو مجھے ہمیشہ میسیج کر کے کہتے ہیں کہ سسٹر پلیز کوئی ایسی کنٹری بتا دیں جہاں جانے کے لیے بہت زیادہ پیسہ نہ لگانا پڑے جہاں ہمیں موف کرنے کے لیے آئیٹس کے سیمین اور ایڈ بینٹس کی ضرورت نہ ہو جہاں جانے کے لیے جوب آفر لیٹر شرط نہ ہو جہاں ہم اپنی فیملی کے ساتھ ایزلی موف کر سکیں جہاں جانے کے لیے ہمارا ہائیلی کالیفائیڈ ہونا بہت زیادہ ضروری نہ ہو سو آج کی ولوگ میں میں آپ کے ساتھ ایسے ہی ٹاپ فائپ یورپین کنٹریز شیئر کرنے والی ہوں جہاں جانے کے لیے آپ کو جوب آفر لیٹر کی ضرورت نہیں ہے یہ کنٹریز خود چاہتے ہیں کہ آپ ان کے کنٹری میں جائیں جوب کریں کیونکہ اگر آپ لوگوں کو پتہ ہو تو یورپین جو پوپولیشن ہے وہ زیادہ تر اوڈ ڈ 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 � بہle خ et depois یہ tiers pretty barriers میرے ہیں کیونکہ منgrیںch والا ہے کریں والن اگر آپ کو اس چاہتے ہیں والا ہے مش vencورٹی médیائی سے مناسبیôle جائے wrinkles کنٹریز کو حدانی ہیں madeiro bad اور اس میں منکھ tenths SAY chair ر PER اچڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ پر 12 مہینے کا بھی job seeker ویزا دیتی ہیں اور جب job seeker ویزے پہ آپ کو رہتے ہوئے جو مل جاتی ہے تو بعد میں آپ اس job seeker ویزے کو کنورٹ کروا سکتے ہیں ورک پرمیٹ کے اوپر اور جب آپ کچھ سال اس کنٹری میں رہ لیتے ہیں کام کر لیتے ہیں تو آپ الٹیمیٹلی الیجبل ہو جاتے ہیں ریزیڈنسی کے لیے اس کنٹری کی سیٹیزنشپ کے لیے اچھا یہاں پہ میں ایک آر بات لیکن اگر آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں مہیند کرنا چاہتے ہیں تو ہمت کریں تھوڑی سی کسی بھی لینویج کو سیکھنا یہاں مشکل نہیں ہوتا زیادہ سے زیادہ چھ مہینے سال لگتا ہے لیکن آپ اتنا بولنے کے قابل ہو جاتے ہیں کہ آپ ریگولر کمیونیوکیٹ کر سکے اور نہیں آپ پہلے پاکستانی انڈیا نے بنگلے دیشی ہوں گی جو جائے گا رہے گا اور لینویج چکے گا آپ کے علاوہ بھی ہزاروں کے دیادہ میں پاکستانی انڈیا اور ڈیفرنٹ نیشنالیٹی کے لوگ ان ملکوں میں رہے ہیں انہوں نے وہاں کے لینویج سیکھ کیے ہیپیلی اب رہے ہیں کام کر رہے ہیں تو آپ بھی کر سکتے ہیں سو جناب اب بات کرتے ہیں وہ ایسے کونسے پانچ یورپین کنٹریز ہیں جو آپ کو علاوہ کرتے ہیں کہ آپ آئیں ان کے کنٹری میں لیگلی رہیں لیگلی کام کریں then ultimately become the part of that country سو جناب سب سے پہلے مئی لسٹ پہ آتے ہیں جرمنی، جرمنی پاسپورٹ دنیا کا سیکنڈ جنرمنی پوری دنیا میں بہت زیر سو.\ زیرو فی ہے آپ بینہ کسی فی دیئے وہاں پہ پڑھتے ہیں پبڑیگو سٹیٹیز کے اندر اور جب بات آتی ہے کارز کی تو جنمنی کا نام سب سے ٹاپ پر ہوتا ہے چاہے آپ آت کریں بیم ڈیو کی مرسیڈیز بینز کی آڈی کی یا پھر آپ آت کریں پورچے اور والس ویگن کی دیز آر دی جنمن میٹ کارز یہی وجہ ہے کہ جنمنی کے اندر آٹوموبیل سے ریلیٹی انجینئرنگ سے ریلیٹی آئی ٹی سے ریلیٹی اور ہیلتھ کیر سے ریلیٹی بہت ساری جوپ سویلیبل ہیں اور جنمنی میں پیس کیل بھی کافی اچھا دیا جاتا ہے ایوری جو سیلیر جنمنی کے اندر وہ 40 سے 50 کے درمیان ہوتی ہے 50 کے یورو ایمین اور کیونکہ جنمنی کے اندر جوپس بہت زیادہ ہیں اور اسکل لوگوں کی بہت زیادہ کمی ہو گئی ہے تو جنمنی نے بھی انٹریوز کیا ہے جوپ سیکر ویزا جنمنی کا جوپ سیکر ویزا سیف سکس منس کے لیے ویلیٹ ہوتا ہے اس کے بعد آپ کو ایکزیٹ لینا پڑتا ہے کانٹری سے اور آفتر سکس منس دن یو کین ری اپلائی فر ڈیٹ ویزا آپ کسی بھی پروفیشن سے بیلونگ کرتے ہوں doesn't matter but you should have a master degree یا پھر graduate degree at least اگر آپ کے پاس پانچ سال کا ایکسپیرینس ہے اور ڈگری آپ کے پاس ہے کسی بھی فیلڈ سے ریلیٹی تو آپ جنمنی کے جوپ سیکر ویزے کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں لیکن یہ تو فائی فیر ایکسپیرینس کی ریکوائرمنٹ ہے یہ اسی سال کے لیے نیکس سیر سے ریکوائرمنٹ چینج ہو رہی ہے اس کا مطلب ہے کہ اگر نیکس سیر سے آپ کے بعد تین سال کا بھی ورک ایکسپیرینس ہوگا تو آپ جنمنی جا کر جوپ سیکر ویزے پر رہتے ہوئے جوپس ٹھونڈ سکتے ہیں اور جرمانی اپنے نیو امیگریشن رولز بھی لارا جس کے اندر جرمانی آپ کو تین سال سے پانچ سال کے درمیان سیٹیجنشپ بھی دے گا وہ یہ اسی لیے دینا چاہتا ہے کہ وہ امیگرنٹس کو ویلکم کرنا چاہتا ہے اپنے کنٹری میں اور سف جوپ سیکر ویزے کے لیے جرمانی نے اپنی ایک ویب سیٹی دوس کروائی انگلیش کے اندر جس پر آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ آپ ریکوارمنٹ میٹ کر رہے ہیں نہیں کر رہے اور جتنی بھی انفرمیشن ہے اور جو آپ کو چاہیے وہ آپ اس ویب سیٹ سے لے سکتے ہیں اگر آپ تمام ریکوارمنٹ میٹ کرتے ہیں تو اس کے بات آپ جا سکتے ہیں وی ایف ایس کی ویب سیٹ پر اور خود جا کے اپنا جاپ سیکر ویزا اپلائی کر سکتے ہیں آپ کو کسی کی ہیلپ کی ضرورت نہیں ہے آپ نے بس کرنا یہ ہے کہ اپنی دوکمنٹ سارے گیدر کرنے آپ نے اپنے نیئر بے وی ایف ایف ایس گلوبل کے آفیس میں سمیٹ کروانے اور اپنی بک کروانے ہیں اور ونس یو گٹ دا ویزا یو گن ایسلی گو ٹو جرمانی اور جوب ڈھونڈ سکتے ہیں اور میں آپ کو یہ ضرور کہوں گے کہ آپ جرمان جاپ سیکر ویزے کیلئے اگر اپلائی کرنے کا پلان کرتے ہیں یا پھر آپ کرنا چاہ رہے ہیں یا کر رہے ہیں تو جرمان لینڈویج بھی سیکھنا سٹارٹ کریں اگر آپ کو جرمان لینڈویج آتی ہے تو آپ کو ایج مل جاتے ہیں ویسے تو اب جرمانی میں انگلیش لینڈویج بھی بولی جاتی ہے آفیسز وغیرہ میں بٹ اس ٹیل اگر آپ کو جرمان آتی ہے تو آپ کے چانسز ہائی ہو جاتے ہیں اور اگر خدا نہ خواستہ آپ کو جرمانی کا جوب سیکر ویزا نہیں ملتا تو اپنا دل چھوٹا کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ ہماری لیسٹ میں ابھی چار کنٹریز باقی ہیں اب بات کرتے ہیں اپنا سیکنڈ کنٹری کی درس آسٹریہ آسٹریہ جرمانی کا نیبر کنٹری ہے آسٹریہ میں جرمان ہی ایز این افیشن لانویج بولی جاتی ہے آسٹریہ پوری دنیا میں مشور ہے اپنے آرکیٹیکٹرال ورک کے لیے یہاں کی کیسل یہاں کے پیلیسز یہاں کی بیلڈنگز دیکھنے کے کابل ہیں آسٹریہ بھی رہنے کے لیے کافی اچھا ملک ہے یہاں پہ ہیلتھ کر سسٹم بھی کافی زیادہ اچھا ہے اس کے لیے چائلڈ کر پولیسیز یہاں پہ اچھی ہیں سکینڈری اور پرائیمری لیول کی اجوکیشن بھی بچوں کی اچھی ہے اگر بات کیجا آسٹریہ کی لکیشن کی آسٹریہ کے بارڈر دیفرینٹ ایٹ کنٹریز کے ساتھ رس کے اندر اٹلی، جرمانی، سوزیلینڈ آپ کے پاس سوالو ویکیا وغیرہ انکلوڈین ہے تو اس سے آپ کے پاس ٹیویل اپپرچنٹریز بھی کافی زیادہ ہوتی ہے کسی بھی ویکنڈ پہ کسی بھی کنٹری میں آپ چلے جائیں اور اگر بات کیجا آسٹریہ کے کپیٹل ویچیز ویانا ویانا اس کنسیدر ایس ون آف دی بیس کنٹری تو لیو ان ہول یورپ اب اگر بات کیجا ہائی ڈیمائنڈ جاپس تو آسٹریہ کے اندر ڈاکٹر کی نرسز کی انجینئرز کی میٹل ورکرز کی مرشینری آپریٹرز کی الیکٹریشنز کی اور کنسٹرکشن ورکرز کی کافی زیادہ ڈیمائنڈ اور کافی زیادہ جوپس ہیں ان کی وہاں پر اب اگر بات کیجا ایویش سیلری کی تو آسٹریہ میں ایویش سیلری جو لوگوں کی ہے وہ ہے 30,000 یورو سے لے کے 45,000 یورو تک ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ آپ کا ایکسپیرینس کتنا ہے اب بات کرتے ہیں آسٹریہ کے جوپسکر ویزا ہے کہ اگر آپ آسٹریہ میں جوپسکر کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ پوائنٹ بے سسٹم ورک کرتے ہیں اگر آپ کے 100 out of 70 پوائنٹ ہے تو آپ کے پوائنٹ ہے تو آپ کے آسٹریہ فر جوپس اگر آپ ڈیفرینٹ اس کا کریٹیریا اس کو میٹ کر جاتے ہیں جس سپوز اگر آپ کے پاس ٹیکنیکل سکلز اگر آپ گریچویٹ ہیں اگر آپ کی پریویس سیلی اس بریکٹ کے اندر موجود رہی ہے اگر آپ نے کوئی ریسرچ پیپر پویلیش کیا لینڈویج کیسکل آپ کے پاس جرمن لینڈویج جاتی ہے کیونکہ وہاں پہ جو جو جرمن ہے اگر آپ کو آلیڈی آتی ہے تو یہ ایک پوائنٹ ہے آپ کے پاس ایڈیشنل آپ کے ایج کے پوائنٹ اگر آپ نے سٹیڈی کر رہا تو اس کا بھی پوائنٹ ہے سپوز آپ میٹ کر لیا 70 پوائنٹ ہوگئے تو آسٹری آپ کو جاب سکھکر ویزا آلاؤ کرے گا اور آپ آسٹری جو ٹھونڈ سکتے ہیں آپ جب آپ جو ویزا کر سکتے ہیں ورک پرمیٹ جب آپ ورک پرمیٹ گرانٹ کر دیا جاتے ہیں تو آسٹری آپ کو آلاو کرتا ہے مطبس ریڈ وائی در کارڈ اس سے یہ ہوتا ہے آپ ریزیڈنٹس پرمیٹ ہوتا ہے آسٹری اور آپ آسٹری میں رہ سکتے ہیں اب بات کارتے ہیں جو آپ جو ویزا آلاو کرتا ہے دیٹ پورچوگل اور پورچوگل آج بڑا پوپولیر اسیان لوگوں میں ہر چوتھ بندہ چاہتا ہے وہ پورچوگل چلا اور اس کی سب سے بڑی ویجا ہے کہ پورچوگل ایک امیگرینٹ فرینلی کنٹی اس کی پولیسی کافی زیادہ فلیکزبل کافی زیادہ امیگرینٹ کے فیور میں اور یہاں پہ ناسی بھینی فیمیلی لے سکتے بلکہ اپنی پیرنٹ کی بھینی کروا سکتے لاز 2 سے 3 یرز بہت سارے پاکستان اور بہت سارے انڈیان مائیگریٹ کی ہیں پورچوگل میں اور اسی ویجے سی ہماری کافی زیادہ کمیونیٹی وہاں پہ ہے پورچوگل کے لوگ پورچوگل کے لوگ کافی فرینڈلی ہیں کافی اچھے ہیں امیگرنٹ کے ساتھ کافی اچھے سے پیش آتے ہیں ایک ریسیزم والا فیکٹر وہ پورچوگل میں نہیں پورچوگل کی ریلیٹی ٹیچنگ سے ریلیٹی سے ریلیٹی ریلیٹی کافی زیادہ جوپ سویلیبل ہیں پورچوگل میں سیلری جو ہے وہ 30,000 یورو سے 35,000 یورو تک اور ہو سکتا زیادہ بھی آپ کو آفر ہو جائے ڈیپینڈ آپ کا کتنا ایکسپیرین سے لیکن سیلری اس لیے پورچوگل کافی چیپ کھانا پینا سستی رہائش سستی 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 اور یہی وجہ آج زیادہ امیگرنٹ سا پورچوگل کی طرف اٹریک ہو رہے دوسری وجہ پورچوگل کا جو امیگریشن پروسیس کافی کوئی کافی ایزی ہے پورچوگل آپ کو جوپ سکر ویزا دیتا سب پورچوگل کی اپنی اپنی ویبسیٹ پورچوگل کی اپنی ویبسیٹ پورچوگل کی اپنی ویبسیٹ کرنا یہ ہے کہ آپ نے اس فرم کو فیل کرنے اور یہاں چوائز دی جاتی کہ کوئی بھی تین پروفیشن سیلیک کریں اور ان پروفیشن میں آپ نے جوپ ڈھونڈ جب پورچوگل کروانی اور اپنی ڈوکومنٹ سمیٹ کروانے اور آج پورچوگل کافی زیادہ جوپ ویزے دے رہی ہے تو ضرور اپلائے کریں ہو سکتا آپ کو بھی گرانٹ کر دیا جب آپ کو گرانٹ کر دیا جاتا آپ پورچوگل جانا جوپ ڈھونڈ نی سیمپلی اپنا ویزا باد کنورٹ کرنا ویزے پہ اور آپ یہ پہ 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 پیسیج آف سیٹیزنشپ کے لئے الیجبل ہو جاتے اب بات کرتے اپنے نیکس کنٹی کی آپ کو ازلی جاب سکھر ویزا دیتی دیتی ڈینمارک دینمارک دینمارک کل ورکر کی کافی زیادہ شورٹیز چلیل اسی لیے انہوں نے اپنی ویبیسائٹ بھی ڈیزائن کھی جو کہ جوب سیکھنگ کی لئے دیت کال ورک دینمارک 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 زیادہ زیادہ لیویز وہاں سیلریز بہائی اور تیکس بہائی دینمارک دینمارک چلو ڈینمارک کار زیادہ اسپیشلی اگر آپ ایل اور گیس کی فیلد میں کام کریں اگر آپ کام کریں جنرین کی فیلد میں فائننس کی فیلد میں اگر آپ کام کریں لاؤ این میڈیسین اور آئی تی کی فیلد میں تو ان فیلد سے دینمارک اندر کافی زیادہ جوپس اویلیبل ہیں دینمارک میرے ایبریش سیلری ایبریش سیلری ہے وہ 40,000 یور سے لے کے 50,000 یور تک ہے اسے زیادہ بھی ہو سکتی ہے دیپینٹس کا کس فیلد میں جوپ کریں دینمارک کی اوپیشل لانویج جانش ہے لیکن وہاں کی پوپولیشن انگلیش سمجھتی بھی اور انگلیش بولتی بھی ہے دینمارک بھی جوپ سکر ویزا دیتا ہے اور یہ اپتو سکس منس کے لیے یہ ویزا گرانٹ کرتا ہے ایکشلی دینمارک کی سکیم ہے اس کا نام ہے پوزیٹیو لسٹ سکیم اگر آپ اس سکیم کے اندر ایلیجبل ہوتے ہیں آپ اس کے کریٹیریو کو میٹ کرتے ہیں تو دینمارک آپ کو جوپ سکر ویزا گرانٹ کرتی ہے آپ اس کی بیس پر دینمارک جا سکتے ہیں جوپ تلاش کر سکتے ہیں ونسیو گیٹ دے جوپ یو کن سویچ یو ویزا کیٹیگری انٹو ورک میرمیٹ کیٹیگری سکل ویزا کیٹیگری اور آپ آسانی سے کام کر سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں اپنے لاس کنٹی کی دنس فنلینڈ فنلینڈ ایک ناوڈیا کنٹری اور فنلینڈ بھی ہپیس کنٹری کھلایا جاتا ہے یہاں کی لوگ یہاں کی گورنمنٹ سے یہاں کی لیویں گ سٹینڈرڈ سے یہاں کی کالیٹی آف لائف سے کافی خوش ہے کافی مطمئن ہے اپنی زندگی میں although فنلینڈ ایک کافی زیادہ کولڈ کنٹری ہے جن کو تھنڈ برداشنی ہوتی ان کے لئے ملک بلکل بھی نہیں ہے فنلینڈ پوری دنیا میں مشہورے لیکس کی وجہ سے فورسٹ کی وجہ سے اور اپنے ایڈوکیشن سسٹم کی وجہ سے یہاں کی ایڈوکیشن سسٹم one of the best ایڈوکیشن سسٹم ہے یورپ کے اندر اب اگر بات کرتے ہیں جاب اپرچیٹیز کی تو فنلینڈ کے اندر نرسیس کی پروگرامرز کی دیٹا سائنٹیس کی سوفٹری انجینیرز کی الیکٹرکل انجینیرز کی اینڈ ٹیچرز کی کافی جوپس اویلیبل ہیں اب اگر بات کرتے ہیں ایڈوکیشن سالری کی تو فنلینڈ کے اندر ایڈوکیشن سالری 40,000 یورو سے 45,000 یورو تک ہوتی ہے نورمالی اور فنلینڈ بھی دیتا ہے جب سیکر ویزا اور جب سیکر ویزا کو یہ لوگ کہتے ہیں ریزیٹین پرمیٹ فرہ جب سیکر جو کے 90 ڈیس کے لیے آپ کو گرانٹ کیا جاتا ہے اس مدد میں آپ فنلینڈ میں رہ کے جوب ڈھونڈ سکتے ہیں اور جتنی بھی ویزا کٹیگری اور جتنی بھی ویپ شیر میں آپ کو یہاں دکھائی ہیں ان سب کو میدیسکرپشن میں آئیڈ کر دوں گی آپ کے آسانی کے لیے تاکہ آپ ان کو اچھی طرح سے گو تھرور کر سکے چلیں اسی نوٹ پر اچھکا ویلوک انڈ کرتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویلوک میں پھر ملکاو دے کہ اب تک اپنا بہت خیال رکھیں مجھے دعا مجھے یاد